کہتے دی کردار کی روح جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہی ہے تو بات نہیں ہے لیکن کردار کو اس وقت تک عذاب سے رہائی نہیں ملتی جب تک اس کا کردہ عذاب نہ کیا جائے اسی لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے کردہ نا بھی ہو تو چند رشتے دار مل کے مدد کر کے اس کا کردہ عذاب آتے ہیں یا پھر جس کا کردہ ہے اس سے معافی دیں اسی لیے کردہ تو ایسی دونی بھلا ہے کوئی میت آتی دھرون پوچھتے کہ حلطانہ کا دین ان اس پر کردہ ہے کہتے ہاں حلطانہ کا مال ان کوئی ادا کرنے کے لیے جیداد بھی ہے وہ کہتے ہاں ہے پھر نماز پڑھ لیتے اگر کوئی کہتے جی کردہ تو ہے لیکن ادا کی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے ملک فتح ہونے لگ گئے جدید عرب فتح ہو گیا بیت المال بھر گیا تو اب عدو یہ فرماتے تھے لیکن اس کے اوپر کردہ ہے اور کوئی کو چھوڑ نہیں گیا ہے انا مولا لمن مولا لہو میں اس کا ولی ہوں میں ادا کروں جادو توڑ کے لیے سب سے اچھی کی جو ہے سورة الوقرہ ہے سورة الوقرہ کی تلاوت کریں سارے گھر والے بیٹھ کے ملکیں پڑھیں پانی پہ دم کریں گھر پہ ڈالیں سب پہ ڈالیں سب پیئیں اور جس آدمی پر ہے وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سنے تو انشاءاللہ نہ جادو رہے گا نہ جنات کا اثر رہے گا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں رزق کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم ہوا اطربو الہ کم ادھ کم دو ادھار دفعہ ادھار پڑھا کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے خزانی غیب کے دروابے کھول دیں گے داری نہ رکھنا گناہ ہے اگر گناہ ہے تو کیا سغیر ہے سغیرے سے تم نیڈرتے ہو ایک چنگاری بھی جہنم کی آگ کی کافی ہے بارال بار بار مٹھانے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور داری مٹھانے والا فاسق و فاجر ہے نہ امام بن سکتا ہے نہ محدد بن سکتا ہے جمعہ کے دن سورت اکاف پڑھنے کا ذکر ہے لیکن سورت اکاف کے اندر جمعہ کا ذکر نہیں ہے نہ ہو عمید حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سورت اکاف پڑھے گا اللہ اس کو فطرہ رجال سے بھی محفظ فرمائیں گے اس کے لئے قیامت محلول بھی ہوگا